خدا اندیس صبح مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو میرا سلام آج ہم ودیش کے سلسلے کے اسباق میں سبق نمبر تیرہ پر پہنچ چکے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اگلے تین مہینوں میں ایک اور سبق پر غور کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ لیسن سٹیڈی نہیں تو براہ مربانی کسی بھی سیون ڈی ایڈوینٹسچر سے آپ بلا محافظہ لے سکتے ہیں بلا قیمت آپ کو دے دیں گے آئے ہم خدا کے کلام پر غور کریں اور ودیش کے چھالیس باب سے پچاس باب تک جو کہ ودیش کے آخری اب واب ہے ان میں بایا جناب بیغام ہمارے لئے کیا ہم ید رکھتا ہے اس پر غور کریں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان اب واب کے بارے میں بتاؤں کہ یہاں کیا لکھا ہے اور اس میں کیا سبق پائے جاتے ہیں آئے ہم خدا مند سے دعا کرتے ہیں کہ خدا مند ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم ان اسباق کو سیکھ سکیں رول قدس ہماری مدد کریں تاکہ ہم اسے اپنی زندگی کا ایک عملی حصہ بنا سکیں آئے خدا مند سے دعا کرتے ہیں بہر و بر کے خالق اور مالک میں اپنے آپ کو اور تمام سمائین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں تو ہمیں خدا مند رول قدس دے جو ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم خدا مند تیرے کلام کے گہرے بیدوں کو جان سکیں تو آج ہر ایک روح کو خدا مند اپنے گہرے بید ادا کر اور پھر خدا مند ان بیدوں کو عملی طور پر اپنانے کے لیے تو رول قدس کی مدد ہمیں رہنمائی فرام کر مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یہ سونسی کے وسیلہ سے آمین بدعش کے سلسلے کا آخری سبق ہے اسرائیل مصر میں بدعش کے آخری ابواب میں یکوب اور یوسف کے آخری سالوں کا عوال بیان کیا گیا ہے یکوب قنان کو اس لیے ترک کرتا ہے کیونکہ وہ مصر میں اپنے بیٹے کے پاس عباد ہونے کے لیے جانا چاہتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وفات کا واقعہ پایا جاتا ہے اگرچہ مصر میں رہنے کے لیے اس کے لیے وعدہ کی ہوئی سرزمین کو چھوڑنا پڑا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسرائیلیوں کو یاد ستائی تو وہ قنان کی یاد تھی مصر کو چھوڑنا چاہتے تھے اگر ہم پدیش پچاس باپ اور اس کی بائیس سے چھبیس آیات پڑے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان حالات میں کیا ہوا جب انہوں نے مصر کو چھوڑا ان کی خواہشات کیا تھی آخری وقت میں یقوب اور یوسف کی خواہشات کیا تھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بائیبل ہے تو یقوب کے بارے میں پڑھنے کے لیے پدیش پچاس باپ اور اس کی بائیس سے چھبیس آیات پر ہم گور کریں گے اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے اور یوسف ایک سو دس برد تک جیتا رہا اور یوسف نے افراہم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے کتنوں پر کھلایا اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نقال کر اس ملک میں پنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہم اور عزاق اور یقوب سے کھائی دی اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا اور یوسف نے ایک سو دس برس ہو کر وفات پائی اور انہوں نے اس کی لاش میں خشبو بری اور اسے مصر ہی میں تبوت میں رکھا مصر میں جانے کے لیے یقوب خدا سے مشورہ کرتا ہے یقوب جیسے مصر میں پہنچتا ہے اب دیکھیں وہ کس طرح فیرون کو برکت دیتا ہے جزوی طور پر خدا کا یہ پیغام اس کے لیے کہ دو قوم کو برکت دینے گا وہ وعدہ پھولا ہوا اس طرح یقوب نے یوسف کے بیٹوں کو برکت دی اور پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بھی ان برکات سے نوازا اور پھر انہیں مستقبل کے بارے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اسرائیل قوم بننے کے بعد اجنبیوں کی طرح مصر میں زمگی بسر کرتے تھے انہیں وعدہ کیا ہو ملک قنان بڑی شدت سے یاد آتا تھا اگرچہ پدائش کی قداب اسرائیل کے ملک مصر کے پہنچنے پر ایک تام پذیر ہو جاتی ہے لیکن یوسف کے آخری لفاظ میں کسی دوسری جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ ملک قنان ہے وہ مرتے وقت یہ جانتا تھا کہ خدا اس قوم کی ایک دن رہنمائی کرے گا اور یہ یہاں سے وہاں پر پہنچ جائیں گے اور وہ کہتا ہے کہ میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا خدا تم کو اس ملک میں پنچائے گا جس کا وعدہ اس نے ابراہام عزاق اور یقوب سے کیا تھا اگرچہ وہ خدا سے مشورہ لیتا ہے اس میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح خدا سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے آئے ہم چھالیس باپ بدہ چھالیس باپ اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں بدہ چھالیس باپ اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیرہ سبہ میں آ کر اپنے باپ عزاق خدا کے لیے کربانی گزرانی اس میں کوئی شک نہیں کہ یقوب جب کنان سے مصر جانے کے لیے نکلتا ہے وہ بڑا پر امید تھا وہ خوش تھا کہ اب اسے کھانے کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور پھر وہ یوسف سے ملنے کی امید کے لیے روانہ ہو رہا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کو چھوڑنے پر راضی ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ یقوب حبرون میں آباد تھا یہاں پر اس کے باوجدات کی قبریں تھی لیکن اس نے جب اس کو چھوڑا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے چل پڑا اور پھر بہر سبا میں آیا یہ وہ آخری جگہ تھی آخری سٹیشن تھا ملک کنان کا یہاں سے اسے مصر کی طرف روانہ ہونا تھا یہاں پر وہ خدا کے آگے کربانی کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ازاق کے خدا کے لیے کربانی گزرانی یہ کربانی وہ کیوں کر رہا تھا اور پھر اس نے ابراہم کا نام کیوں نہیں لیا کیونکہ اکثر یہ بائبل میں آیا ابراہم عزاق اور یقوب کا خدا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی وجہ جس کی وجہ سے وہ کربانی کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی تک اس کا بیٹا یوسف زندہ ہے جب بھی کوئی ہمیں اچھی خبر ملتی ہے جہاں خدا ہماری منزل کو آسان کرتا ہے ہماری زندگی میں خوشی لاتا ہے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری سب سے پہلے کرنی چاہیے وہ خوش تھا کہ یوسف اس کو مل گیا اب اس کے بارہ بیٹے اس کے ساتھ ہوں گے دوسری بات جس کے لیے وہ خدا کا شکر کرتا ہے وہ ایک خدا کے ساتھ وہ رفاقت رکھنا چاہتا تھا خدا کے ساتھ رفاقت کتنی ضروری ہے ہم جانتے ہیں اور سہبت کے دن جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں تو ایک نیا موڑ ہماری زندگی میں آسکتا ہے یکوب خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا تھا اور تیسری بات وہ خدا سے رضا مندی لینا چاہتا تھا موسیٰ یہاں موسیٰ یہاں پر لکھتا ہے کہ اس نے کیوں وہ خدا سے رضا مندی لینا چاہتا تھا اس کی دو وجہات تھی پہلی بات تو یہ کہ جب ابراہام کنان سے مصر میں گیا تو وہ مشکل حالات کا سامنا اسے کرنا پڑا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 26 باپ 26 باپ اور اس کی دو آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے عزاق کو کال کی صورت میں مصر جانے سے منع کر دیا اب تک وہ خدا پر اس کا مکمل بروسہ ہو چکا تھا وہ خدا پر ہر بات کے لئے انسار کرتا تھا اس لئے وہ خدا سے مشورہ کرنا چاہتا تھا کہیں وہ غلط اقدام نہ اٹھائے اس لئے جب ہم خدا سے مشورہ کرتے ہیں تو یقیناً خدا اس میں برکت دیتا ہے اور پھر چوتھی بات جس کے لئے وہ کربانی کر رہا تھا وہ چھالی سباب دو آیت میں لکھا ہے یہاں مصر لکھتا ہے کہ خدا اسرائیل سے مہاتب ہوا اور اسے یقوب کہر کر بلاتا ہے خدا نے اس کا نام خود تبدیل کیا تھا اب وہ اسے دوبارہ یقوب کیوں کہتا ہے چھالی سباب اور اس کی دوسری آیت یہاں پر لکھا ہے اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا ہے یقوب اے یقوب اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں وہ اس کو یقوب کہہ کرب کرتا ہے غالباً یہ یقوب کی پہلی رویا تھی اس سے پہلے خدا اسے خوابوں میں ملتا رہا تھا اب تک یقوب کا خدا پر ایمان پختہ ہو چکا تھا اور وہ حقیقت میں خدا پر انسار کرنا سیکھ کیا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یقوب کی روانگی ابراہام کے تجربے کی اسے یاد دلاتی ہے فرق صرف یہ تھا کہ ابراہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کی طرف جا رہا تھا جب کہ یقوب وعدہ کی ہوئی سرزمین سے مصر کی طرف جا رہا تھا چند وجوہات جن کی بنا پر ہم ابراہام اور یقوب کے تجربے کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں پہلی بات خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ایک بڑی قوم بنائے گا اور یہی وعدہ خدا نے یقوب سے بھی کیا آئیے ہم چھالیس باپ اور اس کی تیسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ یہ بادہ کیا اس نے کہا میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں مصر میں جانے سے نہ ڈر کیونکہ وہاں میں تجھے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور تجھے ضرور لٹھا بھی لاؤں گا اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا یہ وعدہ کہ تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا میں دیکھتا ہوں بارہ باپ میں خدا یہی وعدہ کس سے کرتا ہے ابراہم سے کرتا ہے بارہ باپ اور اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے بارہ باپ اور اس کی دوسری آیت میں لکھا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرف راس کروں گا سو دوسری بات خدا دونوں جگوں پر ایک جیسے لفاظ استعمال کرتا ہے خدا جگوب سے کہتا ہے تو نہ ڈر اور پھر ہم پدیش کی کتاب اس کا چھالیس باب تیسری آیت میں پڑھتے ہے کہ خدا اسے کہتا ہے کہ نہ ڈر اور یہی لفاظ وہ ابراہم سے کہتا ہے ہم پدیش پندرہ پر نازل ہوا اس نے فرمایا ابراہم تو مت ڈر میں تیری سوپر اور تیرا بہت بڑا عجر ہوں دونوں میں شاندار مستقبل کا وعدہ کیا گیا ہے دونوں کے ساتھ جو لوگ کنان سے مصر میں گئے ان کی مکمل فریش دی گئی ہے جس میں ان کی بیٹیاں بھی شامل ہیں چھالیس باب اور اس کی سات آت میں ہم یہ پڑھتے ہیں فریش کیا لکھ ہے ساتھ آیت وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں گرز اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا ان کی یہ تعداد اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ خدا نے ابراہم کو قصرت سے برکت دینے کا جو وعدہ کیا وہ پورا ہونے جا رہا تھا حالان کہ وہ اس وقت بے الاد تھا لیکن اس نے ایمان رکھا اور اسی طرح ابراہم حام کے بعد یقوب نے بھی یہ ایمان رکھا ستر لوگوں کی فرشت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جس میں یوسف اور اس کے دو بیٹے بھی شامل تھے جو مصر میں پیدا ہوئے یہی مکمل اسرائیل تھا جو مصر جاتا ہے یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ستر کا عدد قوموں کی تدات کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا ذکر ہم پدائش دس باب میں پڑھتے ہیں جب نو کی علاتی تو وہ ستر لوگ تھے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں سبھی قوموں کی تقدیر دو پر لگی ہوئی تھی یہ سچائیہ سمسی کی سلیب پر بھی آیا ہوگی یہاں خدا کی نجات کے منصوبے کا انکشاف ہوتا ہے اس سے یہ بات اور بھی واضح ہوگی کہ نجات کا منصوبہ نہ صرف ابراہام کے خاندان کے لئے تھا بلکہ تمام اقوام کے لئے تھا ابراہام کی نسل کی داستان کتنی دلچسپ کیوں نہ ہو اور ان سے کتنے ہی اچھے اور روحانی سبق کیوں نہ نکلتے ہوں تام ان کا حوال خدا کے کلام میں اس لئے ہوا کیونکہ وہ نجات کی تاریخ کا حصہ ہیں وہ گناہ میں قوم سے تلق تھا اس وقت دنیا میں بڑی بڑی اقوام پائی جاتی تھی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ صرف انہی کا ذکر ہے جن کا کسی نہ کسی طرح تلق اسرائیل سے تھا جن کے ذریعے خدا اپنا نجات کا منصوبہ پائے تکمیل تک پنچانا چاہتا تھا رومیوں قوموں کے لیے نجات کا باعث ہے رومیوں دس باب اور اس کی بارمی اور تیرمی آیت یہاں پر یوں مرکوم ہے کیونکہ یہودیوں اور ینانیوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ وہی سب کا خدا ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاس ہے کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے نجات پائے گا ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا ان آیات میں ہمیں عالمی طور پر خدا کے کلام کی نجات کا پیغام دیا گیا ہے ہمیں پوری دنیا میں خدا کا کلام پھیلانا ہے اور اس کے لیے خدا نے کلیشیہ کا چنوکیہ ہے آپ کا چنوکیہ ہے میرا چنوکیہ ہے کیا ہم خدا کے اس کلام کو پھلانے کے لیے بائیس برکت بن رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے کلیشیہ کو خدا کا پیغام پھلانے کی کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے ہم لکھی گئی ہیں تاکہ ہم خدا کے اقامات کی پیروی کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یقوب مصر میں آ کر عباد ہو جاتا ہے اگرچہ یقوب کو یوسف کے زندہ ہونے کی خبر مل جاتی ہے جا لہذا یقوب وعدہ کی سرزمین کو خیر بات کہتا ہے بہت کی نسلوں کو وہاں جانے سے منع کر دیا گیا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے کہ تو جا لیکن بہت میں خدا نے آنے والی نسلوں کو مصر میں جانے سے منع کر دیا استشنا میں ہم سولویں آیت میں یوں لکھا ہے اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لئے بہت گوڑے نہ بڑھائیں اور نہ لوگوں کو مصر میں بیجے تاکہ اس کے پاس بہت سے گوڑے ہو جائیں اس لئے کہ خدا نے تم سے کہا ہے کہ تم اس رات سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹ بہت کی نسل کو خدا نے منع کر دیا پدائش سنتالیس باپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف اپنے پانچ بھائیوں کو فیراؤن کے سامنے پیش کرتا ہے یوسف نے اپنے پانچ بھائیوں کو فیراؤن کے سامنے پیش کیا اور ان کے مستقبل کے گھر کے بارے زمین کی اچازت لی اپنے وزیر عظم کا شکریہ ادا کو کر رہا تھا اس کے بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ یوسف اس کے لیے کتنا اہم ہے یہاں یکوب ابراہم اور عزاق کے خدا کا احوالہ دیتا ہے اس نے انہیں خوراک اور ترحفظ فرام کیا تھا سب بلاؤں سے محفوظ رکھا تھا یکوب کے ذہن میں بیتلیل کی کٹ قدیش سنتالیس باپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف اپنے پانچ بائیوں کو فیراؤن کے سامنے بیش کرتا اور وہ فیراؤن کے ساتھ اپنے مستقبل کی ریائش کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس سے اجازت مانگتے ہیں وہ اپنے وزیراعظم کا بڑا شکریہ تھا بادشاہ کو ریاست کے کاموں میں یوسف کی ضرورت تھی اور وہ اس کے بھائیوں کی بھی تقررییں کرنا چاہتا تھا یوسف جو یہوا خدا کی عبادت سچے دل سے کرتا تھا اپنے بھائیوں کو انہوں ازمیسوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا جن کے مجرم ہونے سے وہ شاہی عدالت میں حاضر کیے جا سکتے تھے وہ پتا تھا اس کو بدپرست قوم کے سامنے ہیں یہ لوگ اس لئے اس نے ان کو مشورہ دیا جب وہ باشاک سے سوال پوچھے سوال ان سے تو کھلے دل سے کہنا کہ ہمارا پیشہ کیا ہے ہم چرباہ ہیں یکوب کے بیٹو نے یوسف کے مشورے عمل کیا اور انہیں وہ بتاتا ہے بڑے مطابقے سے کہ ہم یہاں پر پردیسی ہیں ہم مستقل طور پر یہاں رہنے کے لئے نہیں آئے اس طرح اگر وہ چاہتے تو روانگی کا حق ان کے پاس محفوظ تھا بادشاہ انہوں سب سے بہترین جگہ دیتا ہے یعنی جشن کا علاقہ پھر انہیں بڑی اکلمندی سے کرے اس نے میزبان کی بتات پر زندگی گزارتے اس نے زمانہ کر دیا اس نے ان کے بیشے کے بارے میں پوچھا تاکہ وہ اس اپنے نئے محول میں بہتر طور پر قیم ہو سکے وہ ان کی مہارتوں کو استعمال کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے انہیں اپنے چپاؤں پر مقرر کر دیا اگرچہ یقوب پردیسی کمتر اور اجنبی تھا لیکن پھر بھی وہ ملک کے رہنما کے سامنے حاضر ہوا اور کلام مقدس کے مطابق یقوب نے فیراؤن کو پرقد دی سنتالیس آیت سنتالیس باپ اور اس کی سات آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں اور یوسف اپنے باپ یقوب کو اندر لیا اور اسے فیراؤن کے سامنے حاضر کیا اور یقوب نے فیراؤن کو دوا دی جہاں جب یقوب فیراؤن کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو یہاں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو کہیں جب خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اس باپ کو مدنظر رکھتے ہوئے فیراؤن کو آلہ ترین درجہ حاصل تھا اس دنیا میں اسے آلہ ترین درجہ حاصل تھا اس کا مطلب یہ کہ روحانی اعتبار سے یقوب مصر کے آلہ ترین قائن سے اف سلطہ حتی کہ خود فیراؤن سے بھی عبرانی سات بات اور اس سات آیت میں ہمیں پاغام دیا گیا ہے کہ کس طرح ہم اس برکت کو کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یقوب فیراؤن سے بڑا تھا سات بات اور اس کی سات آیت میں یوں لکھا ہے اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے یا رہانی طور پر یقوب کہیں بڑا تھا فیراؤن سے اور پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا پترس اس کی اس کا دوسرا باپ اور اس کی نو اور دس آیت یہاں پر یوں لکھا ہے لیکن تم ایک برک زیدہ نصر شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے اگر ہم شاہی کہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو برکت دینے کا سبب بنتے ہیں زندگی جیسی بھی ہو پھر بھی ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہئے حالات کیسے بھی ہوں ہمیں دوسروں کو برکت دینے کے لیے ترقید دی گئی ہے ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یکوب نے اسے برکت دی بہت عام ہے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں جب اس کا دارہ فیراؤن سے کروایا گیا ایک خانہ بدوش چروہا طاقتور ملک کے بادشاہ کو برکت دیتا ہے اور اس میں کلام نے کے چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے حقیقی عظمت خدا کے ساتھ مضبوط تلق سے ملتی ہے نہ کہ سماجی عودوں سے تو حقیقی برکات لینا چاہتے تو بھول جائیں یوسف کے یعنی دہمی ملکت کا عہد دیا اٹھالیس باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا اس سے بادا کرتا ہے پھر اسے یاد دلاتا ہے کہ تو بہت بڑی قوموں کا باب ہوگا اور تمہیں میں دہمی ملک دوں گا اٹھالیس باب اور اس کی چار آیت میں لکھا ہے اور اس نے مجھ سے کہا میں تجھے بھرمند کروں گا اور بڑھاؤں گا اور تجھے قوموں کا ایک زمرد پیدا کروں گا اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دہمی ملکیت ہو جائے یہ وہی وعدہ دھر آیا گیا جو ابراہام کے ساتھ کیا گیا تھا اس طرح وعدہ کیوئی سرزمین کا پھر سے وعدہ اسے موت کے قریب تسلی کا باعث تھا ایسے میں یقوب یوسف کے دونوں بیٹوں کی طرح متوجہ ہوتا ہے جو مصر میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں برکت عطا کرتا تاکہ وہ بھی اس برکت اور عہد میں شریک ہو جائیں یقوب نے باقی پوتوں کو صرف برکت نہیں دی بلکہ صرف یوسف کے پوتوں کو برکت دی یقوب نے باقی پوتوں کو برکت نہیں دی صرف یوسف کے دو بیٹوں کو برکت دی واحد پوتے تھے جنہوں نے یقوب جنہیں خود جس کی بنابار وہ پوتوں سے بیٹوں کے درچے تک پہنچ پانچمی آیت میں کیا لیتا ہے اٹھالیس بات اور اس کی پانچمی آیت میں ہم کیوں پڑھتے ہیں سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں یعنی روبن اور شماؤن کی طرح افراہیم اور منصی بھی میرے ہوں کے ان برکات میں ماضی میں خود خدا کے ساتھ وفاداری اور مستقبل میں اس کے وعدوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا کیا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یقوب ابراہام اور حساء کے خدا کا حوالہ پھر دیتا ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے اسی نے انہیں خراک اور تحفظ فرام کیا ہے سب بلاؤں سے انہیں محفوظ رکھا ہے یقوب کے ذہن میں بیتلیل کی بات بھی آتی ہے یاد تازہ ہو جاتی ہے جس میں وہ فرشتے کے ساتھ کشتی لگتا ہے یہاں پر اس کا نام یقوب سے اسرائیل بنی ہے وہ ان تجربات کا ذکر کرتا ہے کیونکہ یقوب امید رکھتا ہے خدا اس کے پوتوں کی مجودہ اور مستقبل میں ان کی زندگیوں کا خیال رکھے گا جیسے اس نے اس کی اور یوسف کی زندگی کا خیال رکھا تھا بلکہ یقوب اس وقت کے بارے بھی ذکر کرتا ہے جب اس کی اولاد کو قنان واپس جانا تھا اس لئے وہ اس زمین کے ٹکروں کا ذکر کرتا ہے جسے اس نے حاصل کیا تھا اور یہاں یوسف کی ہڈی دفن کی جانی تھی جہاں اسرائیل کے قبائل میں زمین تقسیم کی جانی تھی کس طرح پدائش بارم باب اور تیرمی آیت میں وہی واحدہ تھا جو عامال تین باب پچیس اور چھبیس میں پورا ہوتا ہے یہ برکت کس طرح ہم تک پہنچتی ہے خدا نے پچیس اور چھبیس آیت پڑتے ہیں عامال تین باب عامال تین باب اور اس کی پچیس اور چھبیس آیت میں یوں لکھا تم نبیوں کی اولاد اور اس اہد کے شریع کو جو خدا نے تمہارے باب دادا سے باندھا جب ابراہام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گرانے برکت پائیں گے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بیجا تا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دیں اور یہاں پر تمام کچھ کا ذکر کرتا ہے بڑی اچھی طرح وہ بتاتا ہے کہ کس طرح خدا نے اسے برکت دی کس طرح وہ برکت جو سب کے دونوں بیٹوں کر منتقل کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیتلیل کا ذکر کرتا ہے اٹھالیس باپ اور اس کی تین آیت میں وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کا ذکر کرتا ہے وہ راخل کی وفات کا ذکر کرتا ہے خدا نے مسلسل ان کی افاظت کی وہ ان تمام باتوں کی بارے میں بیان کرتا ہے وہ اس لائیلیوں کی عبادکاری کے بارے بات کرتا ہے اور پھر قنام کی واپسی کے مطلق وہ بات کرتا ہے اس کے بعد یوسف اپنے بیٹوں کو لے کر رخصت ہوتا ہے اور اس کے بعد یقوب اپنے بارہ بیٹوں کو برکت دیتا ہے اور اس کا ذکر ہم پدیش انچاس باپ اور اس کی پہلی سے اٹھائیس آیت میں پڑتے ہیں پہلی آیت میں لکھا ہے اور یقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تا کہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ یقوب نے اپنے بیٹوں کو برکت دی اور اس کی روحانی امیت بہت زیادہ ہے یقوب نے ہر قبیلے کے مطلق یہاں پر پیشن ہوئی کی ہے اس میں یقوب کے بھاراں قبیلوں کے مطلق مختلف پیشن ہوئی پائی جاتی ہیں پیشن ہوئی کے علاوہ اس میں مسیح یسو کے اینی نجات کی ختمی امید کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے پدیش انچاس باب اور ایک آیت میں جیسے میں نے پڑھا کہ یہ تمام لوگوں کے لئے برکت تھی اور یہ آخری وقت کے لئے تھی جب آخری وقت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یسو مسیح کی بطور بادشاہ آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے بائیول کے دیگر حوالاجات میں جب ہم آخری دنوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یسو مسیح کی طرف اشارہ ملتا ہے اور یہاں بھی ہمیں یسو مسیح کی طرف اشارہ ملتا ہے جس آیا دو باپ اور اس کی دو آیت میں اگر آپ دیکھیں تو آخری دنوں کو مسیح کی آمن سے منسلک کیا گیا ہے اور پھر آپ دانیل دس باب اور اس کی چودہ آیت میں دیکھیں تو یہاں پر بھی دوسری آمن کے ساتھ اس حوالے کو منسلک کیا گیا ہے جہاں ان تمام بارہ بیٹوں کے مطلق مصطبقل کی بات کی گئی ہے یاد رکھیں یہ پہلے سے تیشدہ تقدیر کا معاملہ نہیں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ وہ ان حالات کا ضرور سامنا کرتے ان بات اسے یہ ہوتا ہے کہ خدا خود اور اس کے آئندہ نسل اپنے لئے کیا لانے والی ہے کٹ ان بات اسے یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود اور اس کی آئندہ نسل اپنے لئے کیا لانے یہ اس کی مرضی نہیں ہوتی کہ ایسا واقعہ ہو جائے پتائش ان چاس باپ اور اس کی آٹھ سے بارہ آیات میں ہم یہودہ کی برکات کے مطلق پڑھتے ہیں اس میں مسیح کی پیشن کوئی کی گئی ہے آئیں ہم دیکھیں کہ آج ہمارے لئے کیا حبیت ہے لیکن اس سے بالے ہم دو اور قبیلوں کا ذکر کریں گے روبر تیسری اور چوتھی آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے انچاس باپ اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں یہاں پر آپ روبر کے مطلق کیا دیکھتے ہیں اس نے اپنی رہنمائی کھو دی اگرچہ وہ کلوتا بیٹا تھا اس میں سے کوئی بادشاہ جج یا نبی پیدا نہیں ہوا دوسرا خدا خدا نے اسے کبھی بھی سرفراس نہیں کیا دوسرا جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ دو بیٹوں کا ذکر ہے اور اس کا ذکر ہم پانچ سے آٹھ قیاب میں پڑھتے ہیں یہ ہیں شمعون اور لاوی شمعون کا قبیلہ سب سے چھوٹا رہا اور یہودہ نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا لاوی دوسرے قبیلوں میں بکھر کر ایک نعمت بن گیا اور وہ اس لیے بنا کیونکہ اسوں نے خدا کے حکمات کی پیروے کی تیسرا بیٹا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہودہ ہے اور اس کا ذکر ہم آٹھ سے بارہ آیات میں پڑھتے ہیں آئیے بائیول مقدس میں اس کے مطلق ہم دیکھتے ہیں انچاس باب اور اس کی آٹھ سے بارہ آیات بڑی اہم ہے کیونکہ یہاں مسیح کا ذکر کیا گیا ہے اے یہودہ تیرے بھائی تیری مدد کریں گے تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سر نگو ہوگی یہودہ شیر ببر کا بچہ ہے اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے اور شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح تبک کر بیٹھ گیا کون اسے چھڑائے یہودہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا مقوف ہوگا جب تک شلوہ نہ ہے اور قومیں اس کی مدعہ ہوں گی وہ اپنا جوانگدہ انگور کے درخش سے اور اپنی گدی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخش سے باندھا کرے گا وہ اپنا نباس میں میں اور اپنی پشاک آبِ انگور میں دویا کرے گا اس کی آنکھیں میک اس بب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے یہاں دیکھیں یوسف کی برقات سوری یہودہ کی برقات سب سے اہم تھی اہم ترین طاقت جس نے اسرائیلیوں پر حکمرانی کی یسو مسیح اسی قبیلے سے آیا خلاہ مستبل کو جانتا ہے اور یہاں دنیا پر واسعہ کر دیا کہ یہودہ کے قبیلے سے یسو مسیح آئے گا یہاں بتایا گیا کہ وہ ایک شیر کی ماند ہے جس سے مراد بادشاہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعود اور سلامان اسی کی نسل سے تھے اس کے اغلاوہ اور بھی بادشاہ اسی کی نسل سے آئے اور حتی کہ یسو مسیح اسی کی نسل سے آیا اس سے نہ صرف دعود بادشاہ پیدا ہوئے بلکہ آگیا ہے یسو مسیح کی لئے لکھا ہے کہ قوم میں اس کی بتا ہوں گی یہودی قوم اور تمام اسی دنیا جانتی ہے کہ یہ پیشن وہی یسو مسیح کے بارے میں پھر ہم فلیپیون دوبا عبدہ سائد میں پڑھتے ہیں کہ ہر ایک گھڑنا یسو مسیح کے آگے جھکے گا میسیس ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں شیر جنگل کا بادشاہ اس قبیلہ کے لئے ایک موضوع علامت تھی کیونکہ اس سے دعوت ابن دعوت یعنی شلوہ حقیقی یہوا قبیلہ کا بابر یسو مسیح پیدا ہونے کو تھا اسی کے سامنے تمام طاقتیں آخر کار چک جائیں گی اور سب قوم اسے اسے سجدہ کریں گے اور اس کی عطمی تلیم کٹ اور اس کی تازیم کریں گے وہ وقت آنے والا ہے جب سب قوم یسو مسیح کے سامنے چک جائیں گے اس کی تازیم کریں گے اور اسے سجدہ کریں گی کیونکہ آج ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ قوم سجدہ کریں ہمیں اس کے آگے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے پھر چوتھا قبیلہ زبون یہ قبیلہ شمال میں عباد تھا جو بحر روم کے قریب ہے پھر پانچواں قبیلہ اشکار بہادروں کا قبیلہ وہ اپنی قسمت پر مطمئن تھے وہ آزاد انہیں کی خواہش نہیں رکھتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دان کا قبیلہ وہ برائی کے لیے اپنی اشاری کے لیے مہشور تھے انہیں سمسون کے ذریعے اسرائیل کا کی وجہ سے ان کا موازنہ ہرنیوں سے کیا گیا ہے آشر یہ قنان کے سب سے سب سے پھلدار حصے میں رہتے تھے سلیمان نے سہور کے بادشاہ جرہام کو گندم فراہم کی تھی نفتالی ان کا سب سے بڑا مشہور رہنوہ براک تھا جس نے دبورہ کے ساتھ ملکار سلی کو شکست دی تھی اور انہیں مضبوط چروہ چٹان اور قادر مطلق کی طرف سے برکت ہی ہمیشہ اپنی قیادت کے لئے لڑتے ہوئے یہودہ سے اللہ کہو گیا اور پھر آخری بنیابین وہ بہادر تیر انداز تھے ان کے اہم لوگ سعول اور جنتم تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کچھ تھا برکت دے دی گئی اب وعدہ کی سرزمین کی امید ہم دیکھتے ہیں اور اس کا ذکر ہم پچاس بات میں پڑھو یوسف نے اور یکوب نے یہ تمام باتیں بتائیں یکوب کی وفات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ مرا اور اس نے کہا کہ مجھے یہاں نہیں بلکہ وعدہ کی سرزمین میں دفن کرنا یکوب ان کو خشبو لگا کر کنان میں دفن کیا گیا یہ ایک بڑا وفت جس میں بنی اسرائیل اور مصری شامل تھے اسے دفنانے کے لیے اس کے ساتھ کنان میں آئے یوسف کے بھائیوں کو فکر بھی لگی کہ اب بدلہ لیا جائے گا یوسف نے انہیں یاد دلایا کہ خدا نے خوف نہ کاموں کو برکتوں میں بدل دیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے اس لیے انہیں کسی کی سب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تین طرح سے امید پائی جاتی ہے اس میں پہلی بات اسرائیل وعدہ کی ہوئی سرزمین میں واپس جائے گا یہاں پر یہ وعدہ پایا جاتا ہے موسیٰ یکوب اور یوسف کی تدفین کے واقعات کو اس طرح پیش کرتا ہے جس میں وعدہ کی ہوئی سرزمین کی یقین دہانی پائی جاتی ہے اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر اپنی برکت اور پیشنگوئین کو فرمانے کے بعد یقوب اپنی موت کا ذکر کرتا ہے اور بیٹوں کو اس غار میں دفن کرنے کے لئے کہتا ہے جہاں سارا کو دفن کیا گیا تھا کنان کی طرف جانے والا یقوب کا چنازہ کئی صدیوں بعد اسرائیل کا مصر سے آخراج کی طرف پیش گھاما تھا دوسری یہ امید کہ خدا برائی کو اچھائی میں بدل سکتا ہے یقوب کے مرنے کے بعد اس کے بھائی فکر مانتے کہ اب یوسف ان سے بدھا لے گا یوسف کے پاس آئے اور اس کے سامنے سجدہ ریس ہو گئے اور غلام بننے کی پیشکش کی یہ ہمیں یوسف کے خوابوں کی یاد دلاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے تسلی دیتا ہے مت ڈھرو اس میں مستقبل کی جھلک نظر آتی ہے کیونکہ جس بات کو برائی کے لئے عمل میں لائے گیا تھا اس سے بلائی نکلی خدا نے واقعات کا رخ نچاہت کی طرف موڑ دیا اور انسانی نکامیوں میں بھی خدا کی پروردگاری گالب آتی ہے تیسری بات خدا گناہ میں گریے ہوئے انسانوں کو بچا لے گا پدہش کے آخری بواہ میں یوسف کی موت کی کہانی اس کی موت کے واقعات سے کہیں بڑھ کر ہے جہاں یوسف انہیں اپنی ہڈیوں کو دفن کرنے کو لیتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو وعدہ کی ہوئی سرزمین میں ساتھ لے جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں بعد بھی بن اسرائیل مصر سے جاتے ہوئے یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لے گئے خروج تیرمے باپ اور اس کی انہیں سائت میں یہ ذکر پایا جاتا ہے اصل میں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں کنان کی امید پائی جاتی تھی بحالی کی امید پائی جاتی ہے نچات کی امید پائی جاتی ہے نئے اسمان اور نئے زمین میں نئے جروشلم کی امید کی علامت ہے وعدہ کی ہوئی سرزمین جب شلوہ کی موت کے باعث اس کے تمام لوگ بارس ہو جائیں گے ہمیں جسو مسیح کے مطلق بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ آئے گا اور پھر ایک نئی بادشاہ قائم کرے گا آئیے مقاشفہ اکیس باب اور اس کی پہلی چار ایاد پڑھتے ہیں جو اس طرف اشارہ ہیں کہ ہم جس طرح بنی اسرائیلیوں نے وعدہ کی ہوئی سرزمین پائیں انہیں امید تھی کہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین پر جائیں گے آج آپ کو اور مجھے امید ہے کہ ہم وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جائیں گے اور یسو مسیح ہمارا بادشاہ ہوگا آئیے مقاشفہ ایک اس باب اس کی پہلی چار ایاد پڑھتے ہیں میں نے ایک نئی اسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا اسمان اور پہلی زمین چاہتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نے یروشلام کو اسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلن کی مند آراستہ تھا جس نے اپنے شور کے لئے سنگار کیا ہوں پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسوں پوچھ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا نہ اہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہی ہم اس دن کا اقتدار کر رہے ہیں اس میں کون کون سی عظیم برقات پائی جاتی ہے بہت سی عمید کی برقات پائی جاتی ہے آج ہم جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں تو خدا ایک دن ان تمام کو ختم کرے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا کیا وہ ان عمیدوں سے یہ بات پڑی نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس موت کے سوا اور کی پڑھ کر برقات پائی جاتی ہے اگرچہ موت ہمیں آ بھی جائے لیکن یاد رکھیں آسمانی برقات ہمارے ساتھ لبستہ ہیں اور خدا ایک دن وہ آسمانی برقات ہم سب پر نازل کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے اس کے لوگ ہوں گے اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے ایک جات بات یاد رکھیں خدا کو اپنے لیے منصوبہ بندی کرنے دیں آپ کے لیے وہ منصوبہ بندی کرے گا ایک بچے کے طور پر اس کے اپنی دہنمائیں کرنے دیں وہ آپ کا رہنمائی ہے اس پر بروسہ کریں جو اپنے مقدسوں کے قدموں کی حفاظت کرتا ہے آپ کی حفاظت کرتا ہے میری حفاظت کرتا ہے خدا کبھی بھی اپنے بچوں کو اس وقت تک رہنمائی نہیں کرتا جب تک وہ خود رہنمائی لینے کا فیصلہ نہیں کرتے اس لیے فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اور میں اس سے رہنمائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اگرچہ وہ ابتدا سے اندہا تک دیکھ سکتا ہے اور اس کے مقاصد کی تکمیل کو سمجھ سکتا ہے وہ ہمارے مقاصد کی عظمت کی تکمیل کو سمجھتا ہے جو انہیں اس کے ساتھ کارگزر ہونے کے لیے میسر ہے تاکہ اسے اپنے مقاصد کو ہمارے ذریعے پورا کریں تو آئیں ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ خدا سب کچھ جانتے ہوئے اپنے مقاصد کو ہمارے ذریعے پورا کرنا چاہتا ہے جس طرح وہ بنی اسرائیل کے ذریعے اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتا تھا خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے آئیے ہم دعا مانگیں خدا جو کچھ ہم نے آج تیرے کلام میں سے سیکھا وہ ہماری زندگی مقائق عملی حصہ بڑا تو خدا ہماری رہنمائی کرنا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوسیٰ کے موسیقی موسیقی